بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر انسان کی اچھی ہو وہ انسان صاحب کرامت بھی بن سکتا ہے وہ انسان صاحب یقین بھی بن سکتا ہے اور افسوس ہے کہ ہم احلوبیت کے در پہ تو آ رہے ہیں لیکن ایزان محترم ابھی تک ہم نے احلوبیت کو اپنی باطنی نگاہ سے دیکھ کر اور نیت کو صاف کر کر سمجھا نہیں ہے ایک واقعہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا کہ ایک امام کے ساتھ ہم سفر شخص تھا وہ سفر پہ جا رہا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام گھوڑے پر سوارے ہیں اور آگے جا رہے ہیں میں کافی پیچھے تھا اتنے میں نے دیکھا ایک درندہ حیوان غالباً شاید ایک بھیڑیا تھا وہ آ رہا تھا میں اس بھیڑی کو دیکھ کر ٹر گیا ٹرنے کے بعد میں نے خود کو میں وہاں سے دور ہوا اور میں کسی چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گیا تاکہ یہ بھیڑیا مجھ پر حملہ نہ کر سکے اب میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ بھیڑیا امام کے ساتھ کیا کرتا ہے موسیٰ بن جعفر کے ساتھ کیا کرتا ہے کہتا اتنے میں نے دیکھا یہ بھیڑیا امام کی سواری کے قریب گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ امام کے گھوڑے کی زین کے قریب لائے اور اس نے سر کو جھگایا اتنے میں امام نے بھی اپنا مو اس کے قریب لے گئے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے درمیان کوئی تکلم اور کلام ہو رہا یا حپس میں باتیں کر رہے کچھ اس نے کہا اور امام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا کوئی دعا کی دعا کرنے کے بعد یہ آگے چلتا گیا اور جب چھوڑ کر امام کو جانے لگا اور دوڑتا ہوا جا رہا تھا اور بہت بلند بلند آواز میں جو حیوان جیسے آواز نکالتے ہیں کچھ اپنی آوازیں کرتا ہوا جا رہا تھا مجھے لگ رہا تھا وہ کچھ کہہ رہا ہے اور امام کہہ رہے تھے آمین سم آمین اللہم آمین اللہم آمین تو امام آمین کہہ رہے تھے جب وہ بہت دور ہو گیا تو پھر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں امام کے قریب گیا تو میں نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ ماجرہ کیا تھا بے تو سوچ رہا تھا وہ آپ پر حملہ کرے گا امام فرماتے ہیں کہ یہ حیوان میرے قریب آیا اس کی جو مادہ ہے یا اس کی جو بیوی ہے اس کو مسئلہ تھا وہ کہنے آیا تھا کہ میری بیوی کو بچہ پیدا ہو رہا ہے اور وہ قریب یہ غار میں ہے اور اس کو بچہ پیدا ہونے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے اس نے کہا کہ مولا آپ دعا کریں اللہ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے ایک حیوان کو کتنی معرفت ہے اس حیوان کی نیت دیکھیں معرفت ہے اسے پتا ہے میں کس کے در پہ جا رہا ہوں تو امام نے کہا میں نے دعا کی اور مجھے الہام ہوا کہ جو اس کا بچہ ہے وہ پیدا ہو چکا ہے میں نے اسے کہا کہ جلدی جاؤ تمہاری جو مادہ ہے اس نے بچہ پیدا کر دیا ہے تو وہ خوشی خوشی دورتا ہوا گیا کہ میں نے دیکھا کہ اللہم آمین اللہم آمین کی آوازیں آ رہی تھی اور تین مرتبہ آپ نے یہ کہا تو آپ نے ایسا کیوں کہا تو امام نے فرمایا کہ وہ جب جا رہا تھا تو بلند بلند آواز میں کہہ رہا تھا کیونکہ ہم نے دعا کی اور دعا قبول ہوئی تو وہ بلند بلند آواز میں کہہ رہا تھا کہ پروردگارہ کبھی بھی محمد و آل محمد کا ماننے والا کسی ایسے سہرہ میں پھس جائے اس کا گوشت ان درندوں پر حرام کرنا یعنی یہ درندے کبھی بھی حقیقی محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کو ان کے گوشت کو نہ کھائیں اور انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں اور جب وہ کہتا ہوا جا رہا تھا میں بھی یہی کہہ رہا تھا اللہم آمین سم آمین خدا یا اس کی دعا کو قبول کر فرما اور ہمارے چاہنے والوں کو درندوں کے شر سے بچا موسیقی